دیکھو باری کو فوراں میرے کمرے میں بھیج دو اور اسے کہنا یاور خان باہر گئے ہوئے ہیں وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی اور خوابگاہ میں داخل ہو کر دریچے میں جا کھڑی ہوئی تقریباً پانچ منٹ بعد ہی دروازہ بجا تھا ہاں آجو وہ عجیب تھکے تھکے انداز میں کہہ کر سوفے پر بیٹھ گئی باری قدرے فکر بند انداز میں کمرے میں داخل ہوا آؤ نادان لڑکے بیٹھو ماہین مبہم سے انداز میں مسکرائی باری اس طرزے کلام پر قدرے سے ٹپٹایا تھا اور سر جھکا کر اس سے خاصے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا خیریت اس نے ہچ کچاتے ہوئے ماہین کی سم دیکھا اپنے شامت کو خود آواز دیتے پھر رہے ہو بھلا خیریت کیسے ہو ماہین کی لہجے میں ناراض کی واضح تھی باری علشتہ گیا مگر کچھ بولا نہیں دیکھو سب کچھ منظر عام پر آ چکا ہے تیمور علی خان اور میں بہت صبحوں سے کوشش کر چکے ہیں مگر تم لوگوں کی نادانیاں ہمیں فلاپ کر دیں گی کیا ضر ضرورت تھی اسے لے کر باغ میں کھڑے ہونے کی تم تو اس کے مقابلے میں بہت میچور ہو سر پیٹنے کو دلچارہ ہے میرا ماہین نے بدستور ناراض انداز میں کہا مجھے تو واقعی کوئی ضرورت نہیں تھی میں تو روٹین نبٹا رہا تھا پہلے بھا بھی آگئیں پھر محترمہ باری کی کہ ساری بات سمجھ میں آئی تو اس نے سکون کا گہرا سانس لے کر مسکراتے ہوئے جواب دیا دیکھو باری صورتحال تم پر واضح ہے کتنی نازک سچویشن ہے معمولی سے یہ غفلت بہت ساری لوگوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور ایسے بگاڑ بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو کبھی ٹھیک نہ ہوں خدا نہ خواستہ ماہین فکر مند انداز میں گویا ہوئی آپ فکر مند نہ ہوں میری جانب سے آپ بے فکر ہیں بس محترمہ کو تھوڑا فیڈ کر دیجئے باقی خیر ہے مجھے اجازت ہے یا کوئی اور بات باقی ہے اٹھتے ہوئے ماہین سے مخاطب ہوا نہیں بس یہی فکر تھی کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ اور محترمہ سے تو خیر میں نبٹ لوں گی مگر ایک بات تو بتاؤ محترمہ کی کونسی خوبی ہے جس نے سماج سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا کر دیا تم جیسا گہرا اور میچور بندہ صرف شکل و صورت کی بنیاد پر تو اس طرح آگ میں نہیں کود سکتا ماہین بھی اٹھ کھڑی ہوئی اب اس کے لبوں پر بڑی دلفریب مسکراہت کھیل رہی تھی کئی بار یہ سوال میں نے اپنے آپ سے بھی کیا ہے وہ بھی شرارت بھرے لہجے میں جواب دے ہوا ان کے پاس چاہنے کی ایک پاور ہے غالباً وہ جس سمت بھی رخ کرے گی غالب ہو جائے گی وہ ہر ک کام بہت توجہ سے کرتی ہے وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے یہ اکدم ہس پڑا کام ماہین بھی بے ساختہ مسکراہ دی چاہنا تو یہاں الزام ہے جو تم اس پر لگا رہے ہو تمہیں احساس ہے ماہین نے بغاور اس کا چہرہ دیکھا وہ یہ الزام مجھ پر لگا کر حساب برابر کر سکتی ہیں اس نے پھر مسکراہ کر جواب دیا اب وہ بہت معدبانہ انداز میں خمیدہ کھڑا تھا اچھا بہت ذہین ہو ماندے ہیں کیا قیامت ہے اور کس قیامت کا سکون ہے تم میں کامیابی سے پہلے اٹل ارادہ بجائے خود ایک خوشی اور سکون ہے مجھے حیرت ہے یاوریلی خان جیسا سنجیدہ اور بہت گہرائی میں سوچنے والا شخص جو تمہیں بہت پسند کرتا رہا ہے اس نئے رشتے پر ساری دنیا سے جنگ کرنے کے درپے ہیں شاید روشی کا یہ خود مختارانہ انداز ان کے لیے چیلنج بنا ہے ہاں یہی بات ہو سکتی ہے اس نے خود ہی اپنے خیال کی تائید کی بات ہے بھی غلط ابھی مارجن تھا اتنی جلدی یہ انتہائ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا بہرحال وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی یہ بات نہیں ہے مارجن نہیں تھا ورنہ کم از کم میں ان کے اس انتہائی قدم میں ان کا ساتھ نہ دیتا اور یہ بات آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ یاور خانہ مجھے سونے کا تاج تو پہنا سکتے ہیں بحیثیت داماد مجھے قبول نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں تیمور خانہ کے بیسٹ فرینڈ کی اقلوتی اولاد ہوں ان کے حساب سے تو تیمور خانہ ہی کی اولاد ہوں کیونکہ میرا باپ انہیں بہت عزیز تھا آپ انجان بن کر مجھ سے سوال نہ کیا کریں مجھے اچھا نہیں لگتا میں جانتا ہوں آپ کیا اور کتنا جانتی ہیں ماہن تاجب سے دیکھ رہی تھی اتنے ساکھ کوئی کی گویا اسے امید نہیں تھی باری نے چند ثانیے اس کے بولنے کا انتظار کیا پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا ممی وہ جو بڑی کیوٹ سی لڑکی بڑی حویلی سے آئی تھی ویٹھر نیم وہ دماغ پر زور ڈالنے لگی ناظرین چونکر زوفشاں کی شکل دیکھی دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا یہ آج اس کے کیا دھیان آیا وہ خاموشی سے زوفی کے بالوں میں برش چلاتی رہی بتائیں نا ممی ریالی آئی فورگوٹ ہر نیم روشانے مائی ڈارلنگ ناظرین اس طرح گویا ہوئی جیسے کسی جرم کا ارتکاب کر رہی ہو مام ڈارلنگ آپ نے کسی کہا ہمیں یا روشانے کو زوفی نے گھوم کر ماں کا چہرہ دیکھا بری بات بڑی بات ہے وہ بڑی ہے وہ تم سے باجی کہہ سکتی ہو آپ ہی کہہ سکتی ہو ناظرین نے گم سم سے انداز میں فہمائش کی آئی ایم سوری وہ دوبارہ بھی آئی تھی یعنی ان مائی ایپسنس اس نے فوراں معذرت کی اور وہ سوال کیا جو نام پوچھنے کا محرک تھا اور درمیان میں گم ہو گیا تھا نہیں وہ تو بہت اچھی بہت نائس ہیں پھر آپ نے پپا نے ہمیں ان سے ملنے سے کیوں روکا وہ تو بہت ویل مینرڈ ہیں بلیو می بہت زمیز والی ہیں باری بھائی نے بھی پپا کے ساتھ مل کر منع کیا تھا اور خود وہ دوبارہ ان کے کمرے میں گئے تھے ہم نے اوپر بیلکنی سے خود دیکھا تھا کیوں یاد رکھے ہوئے ہو اتنی پرانی بات کتنے مہینے ہو گئے جب ممی پپا کسی بات سے منع کر دیتے ہیں تو بچے ووٹ ویٹ کر کے انہیں پذل نہیں کرتے ناظرین نے جنجلائی و اندازمہ سے سرزنش کی تھی جب ہم نے بھی ان سے بات نہیں کرنا اور آپ نے بھی نہیں تو پھر وہ ہمارے گھر کیوں آئی تھی کیا ان کی ممی پپا نہیں ہے زوبشاں پر ناظرین کی تمبیح کا کوئی اثر نہیں ہوا ناظرین خاموشی سے زب کی منزلیں تیہ کرنے لگی کیوں پریشان کرتی ہو بیٹا ماں کو آلریڈی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تیموریلی خان تولیے سے سر اگڑتے ہوئے باتروم سے برامد ہوئے تھے ناظرین نے چھلکتے آنسو زوبشاں کی نظر بچا کر ساف کیے بچوں کو ممی پپا کے افیرز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے ایک اچھٹی سی نگاہ ناظرین پر ڈالی پپا کیا وہ باری بھائی کی کزن ہیں بچی تھی بس ایک دھن میں آگئی تھی ناظرین نے اسے بازو سے اپنی طرف موڑا اور چٹاخ چٹاخ بے ترپے دو تھپڑ اس کے پھول سے ساروں پر جڑ دیئے تیسرے تھپڑ کی نیت سے ہاتھ فضاء میں گیا ہی تھا کہ تیموریلی خان نے درمیان ہی میں تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے زوفی کو اپنے طرف کھینچا جو فوراں سہم کر ان سے لپٹ گئی تھی اور بلک بلک کر رو رہی تھی تمہارے تو خاندان کی عادت ہے کلیجے کھرچنا عجیب سے وحشت ناظرین کے چہرے پر برسنے لگی تھی زوفی باپ سے لپٹی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی پپا ممی بہت خراب ہیں میری جان ممی کو ایسے نہیں بولتے ممی کی طبیعت خراب ہے جب ممی کسی بات سے مانا کرتی ہیں تو بچوں کو مان لینا چاہیے جاگرداروں کے ہاں جاگیدار ہی پیدا ہوتے ہیں اپنی منواتے ہیں اپنے سناتے ہیں خوامائیں باہر سے ہی لے آئیں مٹی نہیں بدلے گی اسے اچھی طرح سمجھا دیجئے آئندہ مجھ سے کوئی الٹی سی دی بات نہ کرے ناظرین کے سانسوں کے بے ترتیبے بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ اپنے حواس کھو چکی ہے تیموریل خان نے ہاتھ میں پکڑے تولیے سے زوفی کا چہرہ ساپ کیا اور اس کی پیشانی پر بوسا دیا جو بری طرح سسک رہی تھی آؤ بیٹا آپ کے کمرے میں چلتے ہیں انہوں نے زوفی کا ہاتھ تھاما اور وزداری فراموش کر کے بات کاؤن میں ہی بیٹروم سے باہر چلے گئے ناظرین بیٹ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی اس کی آنکھوں سے عشق روان تھے پہلی مرتبہ کسی بچے پر اس نے ہاتھ اٹھایا تھا اب اس کا اپنا دل کٹ رہا تھا وہ بری طرح رو رہی تھی پندرہ بیس منٹ کے دورانیے کے بعد تیمور علی خان اندر داخل ہوئے I'm sorry تیمور پتہ نہیں میں کیا all fall بگ گئی تیمور علی خان خاموش رہے اور وارڈروپ سے اپنے کپڑے نکالنے لگے بہت ہی سوال جواب کرنے لگی ہے تنگ آ جاتی ہوں میں اپنے اندر میرے اپنے اندر کیا کم سوال جواب ہوتے رہتے ہیں تیمور علی خان بدستور خاموش رہے اب مجھے آپ کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں اب میری کشتی کو ایک اچھالے کی بھی ضرورت نہیں اب میں بے خوف و خطر ہوں میں این ایکسی میں چلی جاؤں گی مجھے اپنی ناراضگی کی خنجر سے مزید لہو لوحان مت کریں اس کی آواز بھرا گئی جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہی کرتی ہیں لہٰذا جو دل چاہ رہا ہے کر ڈالیں تیمور علی خان نے بہت آہستہ آواز میں اور بے تاثر لہجے میں کہا گھر کے کچھ نہ کچھ اختیارات دینا ان کے انتہائی غزب کا بھیت تھا میں تو بہت کچھ پرداشت کر سکتی ہوں بچی کی معصومانہ زد سے اتنی جلدی ٹیمپر لوز کر گئیں ہم اسے ہمیشہ کے لیے سمجھا رہے تھے پانچ کی منٹ کی محنت سے مسئلہ حل ہو جاتا مگر کیا تیپ آ گیا اسے ٹورچر کرنے کے بعد ہم اپنے اولاد کے ساتھ یہ سب پرداشت نہیں کر سکتے آپ اپنے اولجنے دور کرنے کے لیے ہماری بیٹی کو استعمال نہیں کریں گی ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے بہت تنہا ہے تیمور علی خان کے لہجے سے دکھ ناراضگی کمال کی ظاہر ہو رہی تھی میری بھی تو بیٹی ہے کیا میرا اس پر کوئی حق اور اختیار نہیں افسوس مجھے بھی ہے مگر کبھی کبھی بچوں کے ساتھ ایسا کرنا بھی پڑ جاتا ہے ناظرین نے بھی ناراضگی سے جواب دیا وہ صرف ہماری بیٹی ہے آپ تو حقوق و فرائز کا پاس تو صرف ہم ہی نے کیا ہے آپ تو خود کو پتھر کی مورت میں ڈھال کر بہت ساری جواز کی ڈھال بنا کر ہمیشہ بجت کرنے کی عادی رہی ہیں وہ ڈریسنگ کی سمت بھڑ گئے ناظرین ساکت سی بیٹھی رہ گی ان کے ایک ایک لفظ میں کہہ کی معنی ڈھوننے کی عادت تو یوں بھی ہو چکی تھی شکر ہے زندگی کا چکر انقریب پورا ہوا جاتا ہے ہمارے بعد دیکھیں گے کون اگلا بدنصیب نشانے پر ہوگا کہ چھوٹا بڑا ہر الزام اس کے سر اس نے قدرے انچی آواز میں تیمور علی خان کو سنانے کی غر سے کہا اور پیاس کے چلکوں جیسی رنگت والے سیاہ والے پاؤں سیاہ گروگابیوں میں فسا کر بٹا گلے میں ڈال کر کچھ اور بھی بڑھ بڑھاتی ہوئی خوابگاہ سے باہر نکل گئی تیمور علی خان ڈریسنگ سے باہر آئے تو ان کی پیشانی پر بھی شکنیں پڑی ہوئی تھیں شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ جیسے الہج رہے تھے ماہین گسل کر کے ابھی ابھی باتروم سے باہر آئی تھی کہ بیڈروم کے دروازے پر دستک ہوئی کون اس نے بات گون میں لپٹے اپنے سراپے پر نگاہ دوڑا کر قدرے الہج کر پوچھا میں ہوں جی بالو آجو اوہ ہاں آجو اس نے تولیہ سے بالوں کو آزاد کرتے ہوئے جواب دیا بالو اندر آگئی خیریت کوئی کام ماہین نے انگلیوں سے بال سلجھانے شروع کر دیئے جی ماہین بی بی آپ سے اجازت لینے آئی ہوں اب نہ میں ہریپور جاؤں گی اور نہ یہاں رہوں گی کیوں بھئی کیا ہوا کیا کام بہت کرنا پڑتا ہے یہاں اور تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ تم اب دربدر پھرو ماہین نے چونکر اس کی طرف دیکھا نہیں جی میں دربدر نہیں پھروں گی اس کے پاس چاؤں گی جس نے دربدر کیا ہے بالو دو زانو ہو کر وہ مشکل کارپٹ پر بیٹھی عارف کے پاس کیوں کیا قاضی لیے تمہاری انتظار میں بیٹھا ہوا ہے ماہین نے قدر تلخ لہجے میں سوال کیا ساری بات سمجھ میں آگئی ہے بی بی وہ تو اب اس کے کسی کام کی نہیں کوشش کروں گی کہ اس سودائی کی خواری ختم ہو جائے سودائی وہ کم تم زیادہ ہو لال خان تم سے عمر میں بہت بڑا ہے تو عارف کونسا تمہارے برابر کا ہے اس میں کیا خاص بات ہے فلم ہیروین مت بنو بچے کے سر پر اس کے باپ کا سایا رہے اسی میں آفیت ہے ماہین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اس کی عمر کا بھید تو اب کھلا ہے مجھ پر مگر جی آپ بھی اسے دیکھو تو حیران ہو جاؤ دبلہ پتلہ بالکل لڑکوں جیسا لگتا ہے بالو میں بھی سفیدی نہیں سچی بالو کے پاس جواب تیار تھے کیا کھاتا ہے بھئی وہ تو آج سے بیس سال پہلے بھی جوان تھا بالوں کو ڈائے کرتا ہوگا تیمور علی خان سے کچھ ہی چھوٹا ہوگا ان کے بھی سر میں ہلکی ہلکی سفیدی چھلکنے لگی ہے بڑے تاجب سے تجزیہ کرنے میں علج گئی تھی کیا کرتا ہوگا بالو کی سمجھ میں نہیں آیا تو پریشان ہو کر پوچھنے لگی میرا مطلب ہے بالوں کو رنگ لگاتا ہوگا ماہین نے وضاحت کی ایسا تو میں نے نہیں دیکھا پر کیا خبر جی دنیا ہی دھوکے کی ہے بالوں نے اسے اتفاق کر ہی لیا ایک بات کہوں بی بی آپ برا تو نہیں مانیں گی بالوں نے جھچکتے ہوئے سوال کیا ہاں پوچھو ماہین نے برش سے بال سجھانا شروع کر دیئے ساتھ ہی اندازہ بھی لگانا شروع کر دیا کہ وہ کیا سوال کرنا چاہ رہی ہے یاور خانہ بھی تو آپ سے عمر میں بہت بڑے ہیں مگر آپ تو بہت خوش ہیں ماہین کے گردش کرتے ہاتھ یک دم رکے چہرہ متغیر سا ہو گیا یہ تو بہت اچھی خبر ہے میرے لیے کہ میں بہت خوش نظر آتی ہوں وہ خیال سے باہر آ کر بڑی بے ساتھگی سے مسکرائی بالوں یک لکتو سنجیدہ وہ سنجیدہ ہو گئی جی بی بی بالوں ہماتا انگوشتی بالوں شادی بس ایک اشتیاق ہے یا ایک سودے بازی ہے جو کبھی مرضی سے ہوتی ہے کبھی مجبوری سے مثلا ہم ایک لاکھ روپے کے مالک ہیں اگر جیولر سے ایک لاکھ کے ہیرے خریدتے ہیں دل کا علاج کراتے ہیں اور یہ پیسہ اسپتال میں خرچ ہوتا ہے تو ہمیں تمام عمر ایک کلک رہتا ہے کہ ہمارا اتنا سارا پیسہ اسپتال میں چلا گیا ہیرے خریدیں تو خوشی بیماری میں خرچ کریں تو مجبوری بے وقوف عورت نے خرچی تو ہونا ہوتا ہے عورت تو بس ایک رات ہی کے لیے ہوتی ہے ایک رات کی ہوتی ہے اگر تیری سمجھ میں شاید بات آئے گی نہیں حالانکہ آنا چاہیے کہ تُو اپنے حصے کی رات گوا چکی ہے اب تجھ سے کون کون سا تجھ میں اشتیاق لاحق ہے کو جیسے جل کر پوچھ رہی تھی بی بی دل کی بھی تو کوئی آبادی ہوتی ہے بالو کی آواز بھر آگئی چھوڑ اس دل کا پیچھا نریخواری تجھے خبر نہیں کتنے ضروری کام رہ جاتے ہیں اس دل کے پیچھے اپنے بچے کی فکر کر اب صرف ماں بن کر سوچ اب بھی سبق نہیں پکڑے گی پچھوارے پڑی ہوئی ہے دلیں برباد لے کر دیکھا نہیں ہے ماہین کے لہجے میں ترشی آگئی تھی بی بی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کا دل آباد رکھے یاور خانہ کی لمبی عمر ہو آپ کا دل آباد ہے خالی جگہ کا فرق آپ کو کیا پتا بالو نے بڑے کرب سے کہا میں تجھے کیسے سمجھاؤں بالو تیرے اندر زندگی پر وان چڑھ رہی ہے مگر تیرے اندر کی ماں ابھی تک نہیں جاگی بس تجھے اپنے بچے سے زیادہ کسی کا خیال نہیں ہونا چاہیے چاہے عورت خوشی سے خرچ ہو یا مجبوری سے ماں کے ماہنی نہیں بدلنے چاہیے سن رہی ہے نا میری بات عورت آخر کار صرف ماں ہے جو عورت ماں نہیں ہوتی ماں ہونے کو محسوس نہیں کراتی اس کی قسمت کے اندھیرے مرتے دم تک دور نہیں ہوتے تو کیا سمجھتی ہے میں ماں نہیں ہوں میں اپنی بہن کے بچوں کی ماں ہوں تو کہہ رہی ہے نا کہ میں خوش نظر آتی ہوں میں ان بچوں کی وجہ سے خوش ہوں ان کو ملنے والی خوشیوں کے خیال سے خوش ہوں میں بچوں کے باپ کی وجہ سے خوش نہیں ہوں ماں ہن نے پھر سے بالو میں برش چلانا شروع کر دیا تو آپ کی شادی زبردستی ہوئی تھی یاور خانہ آپ کو پسند نہیں بالو نے جھچکتے ہوئے پوچھا شادی تو زبردستی ہی ہوتی ہے کہیں دل زبردستی کرتا ہے کہیں گھر کے لوگ ماہین عجیب سی تلخی کے ساتھ ہنس پڑی بالو اس مبہم جواب پر اس کی صورت دیکھ کر رہ گی ایک بات اور پوچھ لوں بی بی اب غصہ تو نہیں ہوں گی اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہاں پوچھ لو بہت سوال پیدا ہونے لگے میں تمہارے ذہن میں بھی اور اللہ رحم کرے وہ پھر بے بانی انداز میں مسکرائے مجھے اور سرسوتی کو بھیج کر وہ آپ کو کیا باتیں بتاتی تھی سرسوتی تو یہ بھی بتا رہی تھی سرسوتی کو دیکھا ہے بس اسی کی طرح اندھی بہری گنگی ہو جا ماہین نے اسے راہی میں ٹوک دیا یہ تیرے سوچنے کرنے کی باتیں نہیں میں تم لوگ کو پہرے کے لیے ساتھ لے جاتی تھی حویلی کے بھیدوں میں حصہ دلانے نہیں حویلی کی نوکروں کے موں میں زبان نہیں ہوتی